نموزگار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاپ نین آپ کے ساتھ میں ہوں گورا و اگروال اور سب سے پہلے بات یوپی کے چناوی دنگل کی کرتے ہیں یوپی کی چناوی لڑائی اب گولی باری پر کیوں آئی؟ یوپی چناو میں اب اخلی شہادوں نے مانگا کس کا ساتھ؟ آج امیت شاہ، راجنات سنگھ اور سی ایم یوگی کے نشانے پر کون؟ مایا بتی اور پرینکا گاندھی کا نیا داؤ کیا ہے؟ آئی ایلیکشنز جوڑی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نین یوپی کا یونت میرٹ سے لوٹتے وقت چھجار سی ٹول پلازا کے پاس اے آئی ایم آئی ایم چیف او ایسی کے کافلے پر آج گولی باری ہوئی ان کی گاڑی پر چار راؤنڈ گولی چلائی گئی او ایسی نے کہا کہ ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی اس بیچ ایڈیشنل ایس پی ہاپر نے کہا کہ فائرنگ کے ماملے میں سچن نام کی آر اوپی کو حراست میں لیا گیا ہے اس کے پاس سے پسٹل بھی برامت کی گئی ہے بولن شہر میں امیش شہاہ نے کہا کہ اکھلیش اپنے پتا اور جاچا کی نہیں سنتے تو وہ جیانت کی کیا سنیں گے امیش شہاہ کی مطابق دنگائیوں مافیا اور گنڈوں کا علاج یوگی سرکار نے کر کے دکھایا ہے ایسے میں گلتی کی تو سارے مافیا لکھنو سچی والے میں دکھیں گے اکھلیش شادو نے بینا نام لیے بی ایس پی کو ساتھ آنے کا نیوتا بھی دیا اور کہا کہ لوگتنطر اور ادھکاروں کو بشانے کے لیے امبیٹگر وادیوں کو ساتھ آنا ہوگا انہوں نے بی جے پی پر تنج کستوے کہا ہے کہ نفرت فیلانے والے دیش بکت کیسے ہو سکتے ہیں بلند شہر میں اکھلیش شادو نے کہا ہے کہ اس پار بل اور بلڈوزر کا یو پی میں کوئی پتہ نہیں لگے گا اس وقت جو ہوا چل لہی ہے اس سے مکہ منتری کی بھاشا بدل گئی ہے اکھلیش کے مطابق سی ام کمپریسر ہیں کیا جو ڈھنڈا کر دیں گے سماجوادی گرمی کی نہیں بھرتی کی بات کرتے ہیں یہ وہ سرکار ہے جس نے کیلے بچھائیں بلند شہر میں جینت چودری نے مکہ منتری کی تیکھی بھاشا کو حیران کرنے والا بتایا انہوں نے کہا کہ ہمارا خون دیش کی رکشہ کے لیے گرم ہے بی جے پی والے جتنی دھمکی دیں گے اتنا ہی ہم ایک جھٹھوں گے انہوں نے یاد دلائیا کہ یہ وہی سرکار ہے جس نے سڑکوں پر کیلے بچھائی تھی سی ام یوگی نے اپنے ریپورٹ کارٹ میں کہا کہ سماجوادی سرکار کی وقت کا وکت کا وکاس قبرستان کی باؤنڈری تھا تو بی جے پی سرکار کی ڈیولپمنٹ دیکھنی ہو تو آیوتھیا کاشی کوریٹور دیکھئے یوگی کے مطابق پات سال میں نہ کوئی دنگا ہوا نہ آتنگ کی گھٹنا سرکار نے ہر ورک اور اکشیتر کا وکاس کیا امروحہ میں راجنا سنگھ نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کی حالت اتنی خراب ہے کہ اب اکلیش عادب نے لال پوٹلی کا سہارا لیا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے مگر یہ لال پوٹلی بھی سفا کو ڈوبنے سے نہیں بچا پائے گی یوگی سرکار میں بہتر ہوئی کانون بیوستہ وکاس کی گارنٹی ہے سکندر آباد میں پریہنکا گاندھی نے ڈوٹ ڈور کیمپین کیا انہوں نے کہا کہ کانگریش پچاس فریضی مہیلہ مدداتوں کی بات کر رہی ہے تو بی جے پی ہندو مسلم کے مددے پر سماج باٹتی ہے پریہنکا گاندھی نے یواؤں کو روزگار دینے کا روڈ میپ بھی بتایا غازی آباد میں مائیواتی نے کہا ہے بی جے پی دھرم کے نام پر نفرت کا واتہ ورن بنا رہی ہے تو کانگریش اپنی گلت نیتیوں کی وجہ سے کیندر اور یو پی سے باہر ہوئی مائیواتی نے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹے مقدموں میں پھسے لوگوں کو بی ایس پی کے سرکار آزاد کروائی گی کورونا دھرم نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دیجئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگئے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بلی امت کورونا ابھی زندہ ہے